راز نیتا بننے کے بعد ان کی کئی پستوں کی جو ہے روٹیاں ہو جاتی ہیں آلیسان بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں فارم ہاؤس ہو جاتے ہیں کہاں سا یہ پیسہ تو عام آدمی بھٹک رہا ہے مزدور بھوکا پیاسا مر رہا ہے اس میں میں راز نیتاوں سے بھی آپ کے چینل کے مادہم سے عرصت جی سوال کروں گا اور میں کسی ایک کو پارٹی نہ بنا کر راز نیتاوں سے سوال کر رہا ہوں مرے دیش کے کرنا دھارو ہم کو کوئی جواب دو آجادی کے گجرے تم اب بیتے سالوں کا حساب دو کون دلیت کو اوپر لایا کہاں پر چھوہا چھوٹ مٹائی کہاں بندھی مہنگائی تم سے کہاں گریبی دور ہٹائی کیا کچھ کرتے رہے بیٹھ کر اس کا پتہ اور جواب دو آجادی کے بیتے تم ان سالوں کا حساب دو پلک جھپکتے کیسے بن گئے خدردھاری سیٹ کروڑ پتی پلک جھپکتے ایک بار ایم ایلے بن جائے آدمی بس فیر دولت کی تو کوئی کمی نہ رہے پلک جھپکتے کیسے بن گئے خدردھاری سیٹ کروڑ پتی کرسی پوجا کرنے والوں آئی کہاں سے یہ سمپتی ایسے نقصے لکھیں ہو جس میں جنتہ کو بھی تو وہی کتاب دو آجادی کے بیتے اب تم سالوں کا حساب دو کیا کیا وعدے کیے تھے تم نے آجادی لانے والوں سے کیا کیا قسمیں کھائی تم نے قربانی دینے والوں سے گر کچھ جواب نہیں علی تو پھر سے انقلاب دو ایک اور بھی ہے میرے پاس جو راز نیتاؤں پہ ہی ہے جو آج کے حالات میں بہت فٹ بیٹھتا ہے جس طرح دیس کا گریب اور مزدور جو ہے پریشان ہے دیکھئے گاندھی جی نے کہا تھا کہ دیس گاؤں میں بستا ہے لیکن پچھلے دو مہینہ کے ٹائم سے دیس سڑکوں پہ بھوکا پیاسا تڑف رہا ہے پچھلے دو مہینہ سے دیس بھوکا پیاسا سڑکوں پہ تڑف رہا ہے بھوک پیاس سے موتیں ہو رہی ہیں ماں مر جاتی ہے بچہ تڑفتا رہتا اس کو پتہ ہی نہ کہ ماں مر گئی تو یہ آجاد بھارت کی تصویر نہیں ہے یہ تو کمبوڈیا جیسے حالات ہو رہے ہیں اور حکمران خاموس بیٹھیں دولت مند لوگ خاموس بیٹھیں تو میں ان سے بھی کہوں گا دیس کے پردان منتری نریندر موڈی کا تو ایک نعرہ تھا کہ نیا بھارت کا نعرہ دیکھئے انہوں نے نعرے بہب دیئے ہیں وہ پردان منتری ہے اس کے بارے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہاں راجہ بھوز اور کہاں دوسری جو مثال ہے لیکن اس کو خود سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ کہ کیا ہو رہا ہے دیس میں ایک ایک بات کی اس کو رپورٹ جاری ہے دیس کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں میں تو اس شیئر کے مادہم سے صرف اتنی کہوں گا کہ وطن کے رہبرو سن لو وطن کیا تم سے کہتا ہے وطن کے رہبرو سن لو وطن کیا تم سے کہتا ہے کہ آج وطن تم سے کیا کہتا ہے کان کھول کے سن لو اس میں پردان منتری بھی آگیا مقمنتری بھی آگیا ودائق بھی آگیا اور میمبر پارلیمنٹ بھی آگیا کہ وطن کے رہبرو سن لو وطن کیا تم سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کیا کچھ وطن میں ہوتا رہتا ہے کسانوں سے بھی مل کر کے سنا ہے کبھی ان کا اپسانہ منافع خوروں نے لوٹا ہے ان کا ایک ایک دھانا ادھر بھر دوسروں کا خود وہ خالی پیٹ سوتا ہے وطن کے رہبرو سن لو وطن کیا تم سے کہتا ہے کہو جوانوں سے بھی سیمہ پہ مل پوچھی ہے کبھی ان کی پریشانی اللہ داکھ میں ڈوٹی کر رہا ہے شیاء چین میں ڈوٹی کر رہا ہے کہو جوانوں سے بھی سیمہ پہ مل پوچھی ہے کبھی ان کی پریشانی وطن کی سر پرستی میں لگا رہا ہے جو اپنی جوانی تم سوتے چین سے جم کر جب وہ پہرہ دیتا ہے آج ہمین کی بدولت تو چین سے سو رہے ہیں دلی میں تم سوتے چین سے جم کر جب وہ پہرہ دیتا ہے تم یہاں ایس کرتے ہو تمہیں ہریک آرام سستا ہے دلی سے نکلو اور سڑکوں پر دیکھو وطن کے بچے بچے کا وہاں پر حال خستا ہے تم سو رہے چین سے جم کر جب وہ پہرہ دیتا ہے تم یہاں ایس کر رہے ہو تمہیں ہریک آرام سستا ہے وطن کے بچے بچے کا یہاں پر حال خستا ہے تڑفو عام جنتا کی کیا تم نے جانی ہے تڑفو عام جنتا کی کیا کبھی تم نے جانی ہے آج کہیں راست نہیں گائے اب ہے نہ پینے تک کو پانی ہے گریبی اور مہنگائی کا قصہ تو آج روز ہو رہا ہے علی ان کا گزارہ تو فقط توٹوں پر ہو رہا ہے موسیقی